نمسکار دیکھئے پنیش شلوک اہلیہ بھائی شو میں اکثر ہمیں یہ سکایت رہتی ہے کہ دیوی اہلیہ اور کھنڈے راو جی جو بھی بات کرتے ہیں چاہے وہ ان کے خود کی بات ہوں ان کے خود کے اپنے محل کے وشے میں ہو پرجا کے وشے میں ہو سماج کی وشے میں ہو راجے کے وشے میں ہو یا پھر کوئی بھی وہ کھیل کھیل میں کوئی نیا مشن ڈھونڈ رہے ہوں پڑھائی کی بات کر رہے ہوں گیان ویجیان کی بات کر رہے ہوں یا پھر کس طریقے سے خود کے بھوشے کو اور زیادہ اچھا کیا جائے سکتا ہے مطلب کہ کوئی بھی وہ لوگ بات کریں مگر دیواریں ہیں کہ کان لگائے ہوئے ہیں چاہے دوارکبائی صاحب ہوں ان کی ٹیم ہو ان کی داسی ہو گنو جی ہو کوئی بھی ہو مطلب ان کے سممند میں جتنا بھی کوئی بھی جاننا چاہتا ہے جان سکتا ہے کھولے ان کے دوار رہتے ہیں مگر کمال کی بات یہ ہے جو ہم سوچا کرتے تھے کہ دوارکبائی صاحب کی ٹیم جتنی بھی وہ ساجیشیں کرتے ہیں کوئی کیوں نہیں سن سکتا کوئی کیوں ان کو سنتے ہوئے کیوں نہیں دیکھ پاتا اس کا کارنہ ہمیں پتہ سر گیا ہے کارنہ کہہ دیکھئے ہم نے دیکھا کہ جو دیوی اہیلیاں ہیں وہ سیتا بھائی ہولکر کو منانے کے لیے جاتی ہیں ان کے کخش میں تب دیوار کے باہر کان لگائے ہوتی ہیں بانہ بھائی صاحب یعنی کہ ہاں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ کان تو دوارکبائی صاحب کے کخش کے باہر بھی ہیں مگر ان کو کوئی روک دیتا ہے کون روکتا ہے ہر کوب بھائی آ کے روکتے ہیں وہ کہتی ہیں اسے کیا کر رہی ہو تو وہ کہتی ہیں مجھے سننے دو دوارکبائی صاحب کے کخش باہر یدی کان لگاؤ تو سب کچھ نائی دیتا ہے کان والی دیوار ہے مگر ان کو روکتی ہیں کہتی ہیں نہیں ایسا نہیں کیا کرتے ہیں اچھی بات نہیں ہے پھر دیکھئے گوتما بھائی صاحب خود بھی جو ہے ان کے کخش باہر کھڑی ہوتی ہے اور دیوی اہلیہ جیسی باہر نکلتی تو پوزتی ہیں کہ سیتا ٹھیک تو ہے نا مطلب انہوں نے بھی کان نہیں لگائے وہ لوگ ایسے ہیں کہ نہ تو کان لگاتے ہیں اور نہ ہی لگانے دیتے ہیں مددے کی بات یہ کہ جتنے یہاں پر اچھے لوگ ہیں جو اچھے کارے کرتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے اور نہ ہی کرنے دیتے اور یہی عام زندگی میں عام انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی کرتا ہے ویسا ہی سوچتا ہے مطلب یہ کہ اچھے انسان اچھے کارے ہی کرتے ہیں وہ اس طریقے کے غلط یا گھنٹ کارے نہیں کرتے اسی لیے ان لوگوں کی باتیں جو غلط ہیں وہ اچھے لوگ نہیں سن پایا کرتے تھے اور نہ ہی ہمیں ایسے دکھایا جاتا کہ انہوں نے کان لگا رکھے ہیں ان کی باتیں ان کی ساجشیں کسی کو پتہ سل گئی اسی لیے وہ سب باتیں گون ہی رہتی تھی